موسیقی 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 ہیں مدارہ کے بہت شکریہ عرشت صاحب آپ نے ٹائم دیا آپ لوگ کا یہ شکوہ ہے پہلے ہم اس پہ باز کر لیتے ہیں کہ آہ کراچی میں بہت سارے پچاس ہزار کا فگر تم ہے جو کہ ملیر اور مختلف میمن گور جگہوں پر آباد ہوں گے تو آپ کو کیا شکوہ ہے کہ یہ آباد نہ ہو بلکل ہم میں کوئی شکوہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں آباد ہوں کیوں نہیں ہوں آباد واقعی وہ بچارے آئے ہیں وہاں پہ سیلا متاثرین ہیں بلکل جنین طریقے سے ہیں پر ہمارا شکوہ یہ ہے کہ ان کو ایسی جگہوں پہ رکھا جائے جو گورنمنٹ کی نان کلاس زمین ہیں ہمارے علاقے میں بہت ساری زمینیں پڑی ہیں جو نان کلاس ہیں جو خالی پڑی ہیں ان پہ رکھا جائے یہ نہیں کہ کسی بھی ادارہ جو لوگوں کے علاٹیز کی زمین پہ رکھا جائے میں اپنا اپنا مسئل دوں گا میں اپنی بات کروں گا کہ رات کو ایسا ہوا کہ نیو ملیر ہاؤسنگ اس کی ان کے مین گیٹ پہ لوگ آگے جو شاور ٹریکٹر چیدیں لے کے وہ خیمہ بستی لے کے اندر گسنے کوشش کر رہے ہیں وہ کون لوگ تھے حکومتی مشین تھے حکومتی مشینری تھی حکومتی مشینری بھی ملی ہوئی ہے کسی حد تک کہ وہ مطلب ایسی جگہوں پہ رکھیں جس میں ایک عام کراچی کا علاٹی پریشان ہو ہاں let's suppose حکومتی مشینری انتظامیاں یا پھر جو ہمارے رفائی ادارے ہیں جو رفائی ادارے ہیں جب بھی کسی کو رکھیں گے تو وہ پہلے approval permission تو لیں گے نا سر سر دیکھو رفائی ادارے رفائی ادارے تو بلکو اپنی منزل کام کرے رفائی ادارے کبھی بھی کسی ضرمین پر کسی کسی مال کرنا ہوگی کی ضروری سوری 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 فور انٹرپ آرشت صاحب میں جوائن کیا میمبر پارلیمنٹ آہ مہترمہ شازیہ صوبیہ نے بہت شکریہ مہترمہ خوش آمدید کہیں گے شو میں شازیہ صوبیہ صاحبہ کیا آپ سن سکتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ شازیہ صاحبہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے وزیراعظم تھے جب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کے بہت سارے رہنما آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے جو ایمین ایز ہیں جو ان کے جو لیڈر ہیں ان کو ان کے رہنماوں کو آپ لوگ دھمگیاں دلوا رہے ہیں ان کو کوئی کالز آ رہی ہیں کیا یہ ٹھیک الزام ہے آپ پر کیسے ڈیفینٹ کریں گے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو روایت رہی ہے ہمیشہ الزامات کی سیاست کی رہی ہے جب بھی انہوں نے سیاست کی سیاست میں پاؤں رکھا جب بھی الزامات سے ہی انہوں نے شروع کیا اور ابھی ریسنٹلی ایز ای پرائی منسٹر بھی ہوتے ہوئے بھی وہ شاید ابھی آپ لوگوں کو بھی آ دوگا اور آپ لوگوں کے ریکارڈ میں بھی ہوگا کہ وہ جس طرح سے انٹرویو میں بتا رہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجنسیوں کو فون کر کے کہنا پڑتا تھا لوگوں کو کچھا کرنا پڑتا تھا لوگوں کو اجلاس کے لئے بلانا پڑتا تھا تو یہ لوگ ہی کال کرتے ہیں اور انہی کو ہی پتا ہے کہ کال کہاں سے ہوتی ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس عمران خان نیازی صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ ہوں کہ جی میں اگر پرائی منیسٹر بنا تو میں ڈمی پرائی منیسٹر نہیں بنوں گا وہ پرائی منیسٹر جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب کو چلا رہی ہو یہ سارے اگر آپ ہم لوگوں کو اپنے پروگرام میں انوائز کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ عمران خان نیازی کی سٹیٹمنٹ ہی چلا دیں تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ سے ہی مل جانے ہیں یہ روایات یہ روایات یہ پی ٹی آئی کی ہیں وہ اسی روایات کی وجہ سے سیاست میں آئے اور ان کا چلنا بھی انہی الزامات کے بیس پر ہے کیونکہ اپنی طرح کی کچھ ہے ہی نہیں اچھا خان صاحب آج آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائنس ون فارمولے پہ عمل درامت کیا جا رہا ہے اور ہم ہمارے ذرائع اور ہم کچھ دن پہلے بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹک سے عمران خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے اس طرح کی خبریں ہیں پھر یا وہ عدلیہ سے نائل ہوں گے کچھ ایسا ہے دیکھیں جی اپنے اداروں کو متنازع بنانا پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا پی ٹی وی پہ حملہ کرنا پیکہ آرڈیننٹ لانا یہ ساری عمران خان نیازی اور ان کی جو پلٹون تھی اس کی سیاست ہے ایسا ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی اگر عمران خان نیازی کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا تب بھی ہم نے کبھی بھی ان اداروں پہ تنقید نہیں کی ٹھیک ہے یہی چیز اگر ہماری طرف ہوتی ٹھیک ہے تو پھر آپ دیکھتے کہ پی ٹی آئی کی تنقید آپ سنتے اور کس طرح سے اداروں پہ حملہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سنتے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں فلڈ کی کچھ صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو آپ کراچی میں منتقل کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ آپ جب تک رکھیں گے جب تک ان کے گھر نہیں بن جاتے ایسا ہی ہے وہ گھر ان کے کب بنیں گے بی بی ہر بار تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں لیکن وہ گھر ان کے بنتے نہیں ہیں پکے دیکھیں جی یہ امران خان نیازی کے پچاس لاکھ گھر نہیں ہیں اور یہ جو ہے سندھ حکومت اور فیڈل حکومت کی طرف سے مل کے یہ کام ہو رہا ہے اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی سیاست نہیں کر سکتا ہے یہ جس میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگوں نے مدد کی ہیں اور وہ بھی اس چیز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی وزید کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے اور ہم دیکھیں کرونا میں جب سندھ گورنمنٹ نے کام کیا تھا لوگ ڈاؤن لگایا تھا اور کرونا میں بہت زیادہ ایک امرجنسی نافذ کر دی تھی تب بھی سب سے زیادہ جو کٹیسزم سے کیا تھا وہ سندھ حکومت نے اور مراد علی شاہ صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ WHO نے مراد شاہ صاحب کو کریڈٹ دیا کہ آپ نے اگر یہ ایمیڈیٹ ایفیکٹ پہ یہ ارنجمنٹ نہیں کیے ہوتے تو بہت زیادہ ڈیٹس ہونی تھی ابھی بھی ہمارا یہ ہی ہے کہ جس طرح سے سندھ حکومت کام کر رہی ہے اور وہ فاکھی حکومت کام کر رہی ہے اور فرائی منسٹر صاحب آئے دن اس طرح سے وزید کر رہے ہیں اور ان جگہوں میں خود جا رہے ہیں جہاں پر ریلیش کار رہے ہیں اگریڈ ریلی اپریشیئٹ مہترمہ شازیہ یہ بھی بتائیے گا کیونکہ سندھ میں آپ کی تیسری حکومت ہے ایرنجمنٹ کر چکے اور عوام آپ کو مینڈٹ دیتی ہے لیکن اب جب یہ سہلاب متاثرین کراچی ہیدراباد کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو زمینیں ہیں سرکاری یا کہ نجی ان پر آپ ان کو رکھیں گے کیا یہی پہ ہی وہ اسٹیک کریں گے کیونکہ یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ان کو لینڈ مافیا یا کہیں کوئی طاقت فر لوگ ان کو لوگوں کی زمینوں پہ آباد کر دیں گے پھر ایک اور مسئلہ جنم لے گا دیکھیں جی یہ چیزیں ابھی فیلحال ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ ان لوگوں کو ریلیس دینا ہے ان کو شرط دینی ہے کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں اور جس طرح سے ڈینگی پھیل رہا ہے اور ملیریا پھیل رہا ہے ہمیں بچوں کو اور بزرگوں کو اور جو خواتین ہیں یا جو بھی دوران جو بھی ایفیکٹیو ہیں ان سب کو اپنے ایسے چھوڑنا نہیں ہے کھلے آسمان کے تلے کیونکہ آگے سردیاں بھی ہیں اور ہمیں ان کو بیماریوں سے بچانا ہے تو ہم نے ان کو سرد دینی ہے جیسے ہی ریہیبیٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی ان کے گھر مکمل ہوتے جائیں گے ہم ان کو ان کے گھروں میں اور میرے خیال میں وہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں زیادہ خوش ہوں گے اپنے جزہ پہ زیادہ خوش ہوں گے ٹھیک ہے لانسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ڈینگی کی حوالے سے کیا اقدامات ہیں آپ کے کیونکہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور مشہور اور معروف شخصیت ہونے لاخانی صاحب بھی اسی ڈینگی سے انتقال کر گئے جی مجھے بہت افسوس ہے لاخانی صاحب کا اور اللہ ان کی مقبرت فرمائے ہمارا سب سے مین جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی نکل جائے کیا کہ مچھر کی جو ہوتی ہے وہ فروغ پاتے ہیں اسی پانی پہ کھڑے ہوئے پانی پہ ہی ہوتے ہیں تو ہم کھہرے ہوئے پانی کو جلد سے جلد نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نیک جو ہوتی ہیں نیک بیٹ جو ہوتے ہیں وہ آگیلیبل کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے ٹینک سٹیز ہم نے بنائے ہیں ان میں تاکہ ہم لوگوں کو مچھروں سے بچا سکیں اور میڈیسنز جو ہیں جو سکن پہ لگانے کیلئے مچھروں سے بچانے کیلئے ہوتی ہیں وہ بھی ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ جتنی کیر وہ ٹینک سٹی میں ہیں یا ٹینک میں رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں اور اس سے بعد جیسے ہی ان کی ریابلیٹیشن سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ اور ہسپیٹلز میں ہم نے ڈینگی وارڈ اور میڈیسنز آویلیبل کر دی ہیں تاکہ کوئی بھی اگر کوئی ایمیجنسی ہوتی ہے تو ہمیں پھر بھاگ دورنا کرنی پڑے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مہترمہ شازیہ صوبیہ ممبر پارلیمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھی بہت شکریہ آپ کا اپنے پاکستان فیبس پارڈی اور حکومت کا موقف دیا آتے ہیں سر عشت صاحب آپ کے بھی بات رہ گئی تھی اب مجھے بتائیے گا کہ وہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے انہوں نے پوچھا تو ہوگا آپ سے اپروول تو لیا ہوگا بتایا تو ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں اور یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم لوگوں کو یہاں سیٹل کریں گے اور ٹیمپریری سیٹل کریں گے نہیں سر وہ تو لوگ آ رہے تھے رات کے اندھیلے میں لوگ آئے تھے وہ وہاں پر ہمیں مشینے لے کے سیٹل کرنے سے ہمیں کوئی مطلب شکوا نہیں سیٹل کریں پوری دنیا خالی پڑی ہوئے پورا بنکاسم ملیر خالی پڑا ہوا ہے سیٹل کر سکتے یہ نہیں سیٹل کریں کہ نیو ملیر ہاؤسنگ اسکیم کے علاٹی کی زمین پر سیٹل کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی پلوٹس ہیں ہم پچیس سال سے متاثرین ہیں مثلا آپ تو ابھی آیا ہے دو مہینے سے آیا ہے پچیس سال سے بابا ہم دربتے کے بھٹک رہے ہیں محترمہ بینے دیر بھٹو کا ایک نعرہ ہے شہید دروفکالی بھٹو کا نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان پچیس سال سے نہ روٹی نہ مکان ہمارے پلوٹس ہیں ہم نے سندھ گورمنٹ کو پیگ کیا ہے خیرات پہ نہیں لی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے سندھ گورمنٹ نے کوئی ویلفر کیا ہے کہ ہمیں پچیس ہزار کراچی کلاٹیو یا پوری سندھ کی کلاٹیو پوری پاکستان کلاٹیو چلے سوری سوری فر انٹرپ اسلام گوری صاحب نے میں جوائن کیا ہے گوری صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں جی شکریہ جناب اسلام گوری صاحب کیونکہ آپ جی ای کے ترجمان بھی ہیں اور سینئر پولیٹیشن ہیں اب اس وقت آپ کی حکومت ہے سہلاب کی جو متاثرین ہیں وہ کراچی اور دیگر شہروں پہ آپ ان کو رکھ رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ریلی اپریشیئیڈ لیکن ایک شکوہ یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ جہاں پہ آپ ان کو رکھ رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں وہ لینڈ تو سوسائیٹیز کی ہے لوگوں کی ہے تو سرکاری لینڈ پر رکھیں نا ان کو گوھری صاحب یہ ایک عرضی ہے اگر اس کو سرکاری سکولوں میں ٹھہراتے ہیں تو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بہت سے سکولوں میں ٹھہرایا گیا تھا پھر اعتراض ہوا پھر اس کو روکا گیا اب وہ ایسی جگہ پر ٹھہرا دیا گیا ہوگا جو جگہ شہر کے نزدیک ہو جہاں پر کیر آسانی سے ہو سکے جہاں تک ان تک کھانے پینے کا سامانہ آسانی سے پہنچ جائے تو یہ کوئی اللہ نہ کرے تو سار ایور تھوڑی آئے ہیں یہ کوئی مہینہ پندرہ دن بیس دن کی بات ہے اور یہ تو لینڈ جو پہلے خالی پڑی اگر مہینہ کوئی اکوپائٹ ہو جائی تو اس پر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے میرا خیال جی تو جن کی مطالقہ جن کی لینڈ ہے یا جو اس کی آنرشپ جن کے پاس ہے ان کو اعتماد میں بھی لینا چاہیے گوری صاحب میرا خیال جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا جی یہ تو اعتماد میں تو صورت میں ہے کہ آپ نے کسی پہ قبضہ کرنا ہے یا کسی کو رینٹ پہ لے رہے ہیں جب یہ ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں لوگ آپ دیکھیں آپ ہیدراباد سے نکلے آپ سکھر پکڑے ہیں پورا نیشنل ہائیوی تو لوگ لیٹ بیٹھے ہوئے نا تو کیا وہ بھی اعتماد میں لینے چاہیے نیشکوں کو بھئی آپ کی روڑ پہ بیٹھیں نہ بیٹھیں لوگ دیکھا رہے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ان کے پاس ہیں اور پریشان حال ہیں ہمیں تو ان کو اپنا خدمت کرتی چاہیے ان کے اور کراچی سلسلے بہت آگے جا چکا ہے کراچی کے لوگ بہت خدمت کر رہے ہیں اگریڈ اسلام گوری صاحب اب وفات پہ بات کر لیتے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ مائنس ون فارمولے پہ اب کام کیا جا رہا ہے اور آپ کو علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے شاید آپ کو اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ کیا عمران خان مائنس اب ہو رہا ہے عمران خان نے خود یہ اعتراف کیا ہے اور یہ بھی الزام آپ پر ہے کہ آپ ان کے امینس کو ان کے رہنماوں کو کالز ہو رہی ہیں ان کو وفاداریاں ان کی تبدیل کرانے کے ان پر اثر انداز ان پر پریشرائز ان کو کیا جا رہا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کل حمزہ صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے کون فون کر رہا تھا یہ اس قسم کی بات ہے خان صاحب روزانہ ایک نئی بات کرتے ہیں پر اگلے طرح اس سے دوسری بات تبدیل کرتے ہیں وہ وہی بات نہیں ہوتی اور یہ خان صاحب سالے تین چار سال سے جو کچھ کر رہا ہے آپ کے سامنے وہ ایک بات کرتے ہیں دو دن بعد اسی بات سے پھر جاتے ہیں کہہ رہے یہ بھی سیاست کا کہ حسن ہے کہ یوٹرن لیا جائیں تو یہ اس طرح کے عادی کی بات پہ ہم یقین کر رہے ہیں اور یقین کر کے اس پر آپ اپنا پرواب کریں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ صاحب بڑا اچھا موضوع اپنا رکھا ہے یہ خان صاحب پر ٹائم ضائع کریں وہ تو سیاست میں اس وقت جو ان کے حیثیت ہے جو کچھ بن چکا ہے آپ کے سامنے جیلک کے جلسے میں کیا ہوا پشاور کے جلسے میں کیا ہوا لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں ان کے ایک اگر وہ کل پابندی لگا دے کہ خواتین میرے جلسے میں نہیں آئے گی تو آپ کو دو سو عدی بھی ان کے جلسے میں نہیں ملے گی اچھا گوری صاحب بہت ایک بہت عدلیہ کی جانت سے آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ ان کو ریلیف ممکن ہے مل سکے باقیوں کے ساتھ وہ رویہ ہوا تھا لیکن خان صاحب کو ممکن ہے عدلیہ سے ریلیف ہو لیکن اب آپ لوگ مطمئن ہے کہ بائیس کو خان صاحب پر فردج حمائد ہوگی اب آپ کی رائے کیا ہے کیا خان صاحب پر سزا بھی ہوگی یا کہ ممکنہ طور پر ریلیف بھی مل سکتا ہے دیکھیں 72 ایر سے پاکستان میں آج تک اس قسم کا کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہوا مارشل لائی گورنمنٹ کے بھی آئی ہیں مارشل لائی ایڈمنیسٹریٹر بھی رہے ہیں انہوں نے اختیارات ضرور اداروں کے سر کیے لیکن اختیارات اس طرح سے نہیں دھمکایا اور ٹرائیا کھڑے ہو کے نہیں ہیں کہ ججو فلاں یہ اور فلاں یہ یہ انداز نہیں اختیار کیا گیا خان صاحب ہر فیصلہ اپنی مرضی کا لینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کا نام تو انصاف کے لیے رکھاتا انہوں نے لیکن خود انصاف لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو موقع دی رہی ہے ادلیہ ہم تو حیران ہیں کہ ادلیہ نے بھاربار ان کو موقع دیا اس سے قبل لوگوں کو نہیں ملا اور ان کو موقع دیا وہ تقبر شخص ہے اس کو اپنا انہابرست آدمی ہے اسے اسے کوئی غرض نہیں کہ ملک کا قانون کیا کہتے ہیں لا کیا کہتے ہیں ادالتے کیا کہتے ہیں وہ اپنی انہابرست آدمی ہے اور ایسا شد جو ہے میں سمجھتا ہوں اس ملت کے معاشرے کے لیے اور اس ملت کے لیے بہت بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے لازٹ میں یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگوں کی سٹریٹیجی کیا ہوگی الیکشن وقت پر ہی ہوں گے خان صاحب جلسے کرنے دے ان کو روکنا نہیں ہے اگر خان صاحب ناہل ہو جاتے ہیں یا کہ یہ جلسے جلوس جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسلام آباد آ گیا تو پھر پورا پاکستان میرے ساتھ ہوگا تو کیا کرنے دیں گے ان کو اب ایت جات یا یہ دیوانے کی بڑے کا پہلے بھی اسلام آباد آئے تھے نا پھر کیا ہوا تھا وہ آ رہے تھے وہ وہاں بیٹھ رہے تھے ڈی چوک میں اب یہ بہت ہو گیا تماشاں نا میں نے آپ سے ارث کر رہا ہوں کہ اس شخص کی باتوں پر وقت لیانا کریں ملت کے مستقبل کے لیے سوچیں اور باقی رہ گیا الیکشن انشاءاللہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کرائیسز اس ملت پر معاکشی کرائیسز خان صاحب ڈال کے گئے تھے ملت کو تباہ کر کے گئے تھے آئی ایم ایف کا اپنا سٹیٹمنٹ آگیا ہے اس نے کہا ہے کہ جو کچھ یہ کر کے گیا ہے ملت کے ساتھ اس کے بعد ہم معاکشی کرائیسز سے نکر رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرائیسز آگیا ہے دعا کریں پوری قوم اس کرائیسز سے مل کے جس طرح سے باہم ہم لوگ مل کے پوری قوم اس وقت کام کر رہی ہیں تو ہم دعا کریں کہ ہم اس مشکل حالات سے نکل سکیں اور ملت ہے یہ میری قوم ہے تو سیاست بھی ہوتی رہے گی جناب بہت شکریہ آپ نے جی ایو آئی کا موقف دیا حکومتی موقف دیا مجھے پروڈیسر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں اور اس جو میں جوائن کیا ہے آپ کا تعلق پاکستان تحری کے انصاف سے ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب نیازی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو شو میں آپ آزر لیٹ ہو گئے لیکن چلیں آپ دربیانی پروگرام میں آپ پہنچ گئے نیازی صاحب میں آپ ہی سے یہ آغاز کروں گا کیونکہ آپ کا وقت پہلے ہی میں لے چکا ہوں آپ لوگوں کا اپنا رہنما آپ کا اپنا قائد عمران خان کہہ رہا ہے کہ مائنس ون فورمولے پہ اب عمل کیا جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پندرہ بیس ان پہلے کہا تھا کہ خان صاحب مائنس آپ تسلیم کرتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تسلیم کرنے والی اوچھے ہتکنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں کوشش ان کی جاری ہے لیکن انشاءاللہ اوچھے ہتکنڈے کون سے عدلیہ کی طرف سے ممکن ہے وہ نہ ہے ایک سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی جو ہے اس وقت عوام کی بے پناہ محبت اس کے ساتھ ہے اور اگر عدالتیں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو اگر ہم مائنس کریں گے تو پاکستان کی عوام کا کیا بنے گا تاریخ اور یہ عوام آپ سے نہیں پوچھے گی کہ ملک ڈوب رہا تھا اور آپ جلسے کر رہے تھے دیکھیں ہم جلسوں میں بھی ہم لوگوں کے لیے امداد تے رہے ہیں عمران خان نے ٹیلی تھون کر کے پانچ ساڑھے پانچ عرب روپیہ بھی لیا جو جلسہ عزت گان کو دیا جا رہے ہیں وہ کامی اپنی جگہ کر رہے ہیں لیکن ملک کو ہم نے حقیقی آزادی دلوانی ہے یہ ایمپورٹیٹ حکومت سے جان چھڑوانی ہے تو اس کے لیے جلسے ضروری ہیں آپ کی حکومت تھی تب حقیقی آزادی تھی بلکہ حقیقی آزادی تھی بلکہ تھی اس لیے وہ ایسے تھی کہ پاکستان کووٹ کے دو سال جو اس نے مشکل میں ہے وہ سکس پوائنٹ ٹو اس سے آگے چلی گئی تھی اور آنے والا جو ہوتا ہمارا جو بجڑ ہوتے اس میں تو ہم ٹیکس خسارہ جو ہمارا بجڑ خسارہ تھا اس کو برابر کر رہے تھے اب جب برابر کر لیتے تو ہمیں باہر سے کرتا ہے نہیں باہر سے کرتا کیوں لیتے کہ ہمارا ٹیکس بجڑ کے خسارہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کردہ لینا بڑھتا ہے جب پاکستان کی عوام اور روشن ڈیجی لیل اکاؤنٹ سے جو دنیا میں پاکستانی بیٹے ہیں لکھوڈ ڈالر پاکستان میں بھیجے اپنی مضب جو سیونگ وہاں کرتے تھے وہ سیونگ کو بھی ان میں پاکستان میں بھیجے دیا تو ہماری عوائشت او پر آ رہی تھی اور جس کی وجہ سے ہماری ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہی تھی ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہی تھی ہمارا خسارہ برابر رہتا ہے ارشد زہداری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی سندھ میں اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار ہے اور اس کراچی نے آپ کو منڈٹ دیا آپ کے بارت تیرہ ایم این اے سے ارشد صاحب اب چونکہ پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے آپ لوگ کا گلہ ہے کہ ہماری لینڈ پر یہ سحلاب متاثرین آباد ہوں گے ہم کا انجائیں گے اور اگر یہ مستقل ہی بیٹھ گئے تو پھر تو ہمارے لیے نقصان ہے اور ماضی میں ایسا ہوا بھی تھا ماضی میں ایسا بلکل ہو چکا ہے ہمارے بلکل ہو چکا ہے ہمارے بلکل ٹاؤن میں آپ نے پوڈ کاسم کا نام سنا ہوا ابھی تک اس کے ایک سیکٹر پہ سہلا بزرگان بیٹھ ہیں ابھی جائے وزٹ کریں کوئی لائی پروگرام میں ابھی بتاؤں ہمیں جو ہمیں تو تحفظات ہیں کہ بھائی ہمارے علاٹیز کے پلوٹ ہیں یہاں ہم نے پیسے پچیس سال پہ لے دی جی سے آپ ملاقات آپ نے کی جب یہ معملا ہوگا تھا دی جی سے آپ دیپوٹیشنل آدمی ہیں وہ تو یہاں کا ہائی نہیں دیپوٹیشن کا مضلہ ہے ارشاد خان سے وہ بھی دیپوٹیشنل ہے اچھا ادارے کے بندے سے بات کریں گے ادارے میں کوئی ڈی ایم جی گروپ کا بندہ ہونا چاہیے پڑھالکھا بندہ ہونا چاہیے یہ دیپوٹیشن پر آئے بے لوگ ہیں ہنڈیڈ پرشنل آپ کو سپریم گورٹ کے بعد دیکھ ساتھ بتا دوں دو ہزار سولے کے آڈلز پڑھے آپ کو وارٹسپ کرتے ہیں چلیں آپ مجھے وارٹسپ کریں ہنڈیڈ پرشنل اصل میں جو ہمارا مطالبہ ہے کہ بھائی ٹینٹ سٹی قائم ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پورٹ ہون چاہیے پورے فارسٹ کی زمین لاکھ ہوئے کل پڑی ہمارے ساتھ پڑی ہے بلکل ہمارے ساتھ ہی اس کی زمین لینڈ شروع ہوتی ہے ساتھ ریلے لے کی زمین بڑی وہاں کرو ہم نے پہلے کیمپیں لگائیں ہم نے راشن دیا کل میں پاکستان ایر فورس کو بہت سر تساشن دے کے آئے انہیں کو پہنچائیں کیونکہ ہم نہیں پہنچ سکتے چینا جبٹی ہو رہی تھی تو ہم نے وہاں پہ دے دیا سیکنڈ باز ہماری کہنے کی ہے کہ ہمارے پروٹسپیکٹیو ہم پچیس سال سے ہم سب سے بڑے متاثرن ہم ہے کیونکہ ہم کراچی کے ہیں کراچی میں رہنے والے ہیں یہ سارے تیس سال علاٹی کوئی باہر سے نہیں ہیں یہیں کہ علاٹی ہے پیسے دیا ہیں بھائی جب پیسے لے لیے ہو تو پھر کس بات کا اب ڈی جی صاحب اپنے بیڑر برادری کو خوش کر دے کے لیے ایک چھوٹی سے غریبوں کے علاٹی ہیں ان کو ابھی تک ریفیوز کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی پانی دو پیسہ دیا ہے ہم نے کہا بجلی دو پیسہ دیا ہے ہم نے کہا سیکیورٹی دو پیسہ دیا ہے نہیں آپ کے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں ہے نا ان کی نہیں جب تیس سال علاٹی کی بات کر رہا ہوں میں میرے ساتھ میں بھی ایک علاٹی ہوں پر ہم نے جو جو ہمارے ایسوسیشن کے حوالے سے ہم پر فرس بنتا ہے کہ اپنے آواز کو ایوان تو کچھ ہے ہم نے کامرشل آکشن کیا تھا کم سے کم چالیس کروڑا پی ایم بی ایسی ون سے کٹھا ہوا تھا پتہ نہیں کہا کیا جب کامرشل آکشن ہوتا ہے تو وہاں کا پیسہ اسی زمین پر لگنا چاہیے یہ نہیں کہ وہ اپنے کچن میں لگے یا دوستوں میں لگے یا رشتہ داروں میں لگے یہ کہاں کا انصاف ہے پیسہ میں نے خود کامرشل آکشن میں کامرشل خریدا تھا ہم نے پارٹنر کیا تھا ساتھ پارٹنر بنے ہم نے لیا ایک ابھی تک وہ کامرشل ایک کروڑا پی آیا تھا ابھی وہ دس لاکھ آنے بکرات کیونکہ جھاڑیاں ہیں جنگل ہیں وہاں پر کوئی آنے کے لیے ان لوگوں نے ایسا سسٹم بنا دیا الاتی آتا ہے شہر سے کوئی بھی آیا گا کوئی آپ بھی چلے دیکھو آپ کو کہاں میں کہاں پہ لے کے جاروں کہاں پہ پڑھار بھی لے گا یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں یہ اور آپ اپنا فائل کھل کے دکھو آپ نے گیر ڈیسٹیشن کے پیسے بھرے ہوئے ہیں اگر ہم آپ گیر ڈیسٹیشن کے پیسے نہیں پیے کریں گے ہمارا فائل ٹرامفر نہیں ہوگا جو ٹرامفر آپ اتنے سارا ایک اب مزے کی باتیں آپ کے کینسی کے جو ڈیپوٹیشنل ڈیٹا کلرک کادر جو آپ پہ پہلے آپ کے پروگرام میں آ چکا ہے یہ ڈیپوٹیشن اب میں بتاتا ہوں آپ کو گھوٹ کی کا کلرک پوچھو نا کہ گھوٹ کی ٹاؤن کمیٹی کا کلرک یہاں پر ڈائریکٹر شاہ لطیف ہے اور ڈائریکٹر لاؤ ہے گھوٹ کی کیسے پہنچا ہے گھوٹ کی کا اس کا دومی سائل جو ہے چکوال کا ہے اچھا اس کا نام ہے کامرا اچھا اچھا میں پوچھتا ہوں اس ٹرام پی ٹی آئی کے بھائی بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کی میڈم بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تیس ہزار ہلاتیز نے بھائی کیا کسور کیا ہے آپ لوگوں کا کیا صد دان ہے آپ صرف عمران خان پیپلز پارٹی بلاوال شاہباز شریف پہ تو بات نہیں کریں گراس سوٹ پہ تو آؤ نیچے تو دیکھو لوگ بھوکے میں ہم فائلیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھائی گھر نہیں ملے گا کیونکہ محترمہ کا بیندر شہید کا تھا روٹی کپڑا مکان شہید اور ایک نعرہ تھا اس نعرے کو اب یہ جو اور یہ روٹی کپڑا مکان چھین رہے آپ سے لیازی صاحب یہ بات کمپلیٹ ہو جائے آپ نے پہ دوستہ روکا ہے آسال میں آپ جو ہمارے پاس بینجمنٹ بیٹھے ہیں ہمارا ایکسین ڈیپوٹیشن ہمارا آئی ڈیپوٹیشن آپ ایم ڈی ایس کی نیو مطلب جو ایم ڈی ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی سروے کاراؤ یہ سارے نیو والے بند ہیں یہ سارے ملک ریاض کے بند ہیں آپ کے بیٹھروں کو ضمینیں مل رہی ہیں ان کو ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ہمارا اونر آپ نہیں ہوں ہمارا اونر آپ نہیں ہوں ہمارا اونر آپ نہیں ہوں ہم سیند گورنمنٹ کے مطلب پر ہماری بیٹھر ہوئے اب ہم بیارو مددگار ہیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد وہاں پسیلا مہتحسین کو ٹرات کو ہم نے ٹائر جلا ہے میں وہ ویڈیو دے دوں گا وہاں گیر پہ کھڑے ہوئے وہاں پر مختلف ڈیپارمنٹ گاڑیاں بھائی اندر ٹیل بنایاں گے بھائی ٹیل بناو ہم ڈونٹ کریں گے ہم راشن پہنچائیں گے پر ایسی جگہ بناو جائے کسی اور نون لیک کے رینومر ہمیں جوائن کیا ہے آپ کراچی کا بیٹا خود کو کہتے ہیں اور یہی کے باسی ہیں اخلاق آشمی صاحب آشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں آشمی صاحب آپ خود آپ نے دیکھا اور آپ کے کئی اسکینڈل آپ نے مجھے بتائے کہ اس طرح ہو رہا ہے کراچی میں لینڈ مافیا پھر سے سر اٹھا رہا ہے آج میرے پاس اسٹوڈیو میں بھی کچھ ایسے ہی صاحب موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایم ڈی اے کی زمین پر سیلاہ متاثرین رات و رات آباد ہو رہے ہیں تو اب آپ کیا کر رہے ہیں وفاق کو آپ خط لکھیں گے کہ یہ جو اسکین کی زمین ہے جو کراچی کے عام شہری کی زمین ہے وہاں پر کیسے یہ آباد ہو رہے ہیں ان کو کئی اور شفٹ کر دیں بہت لینڈ پڑی ہے دیکھیں سعجید پہلے پہلے جو لوگ آئے تھا یہاں پہ وہ بھی تک آباد ہیں ایسا ہی ہے اور آپ آپ چلے جائیں گے یہاں پہ سپرائے گے اپنا چلے جائیں گے گلشنہ مہمار چلے جائیں پھر پٹی پڑی لے لیں جو سپرائے گے پٹی یہاں پہ مختلف جو آباد ہیں وہ مختلف جو دھوٹر ہیں تو ابھی جو آباد ہو رہے ہیں ان کو روکے ہیں آپ کی حکومت ہے سر ہاشمید صاحب میں نے آپ کو طالب بتایا تھا کہ خوابی ترمیم کے بعد جو وزرحال ہوتا ہے وہ حکومت مضموط ہوتی ہے اور ہم نے میں نے اپنا دھوڑا خود آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دفتر کے سامنے قبضہ ہو گیا ہے جو نا وہاں پہ ہم کیا کر رہا تھا اور میں ڈی سی کو سارو کو پتا ہے اپنا حکیم بلوچ کو پتا ہے یوسر بلوچ کو پتا ہے لیکن تب جو نا کوئی بات نہیں کرنے کے لئے سیار جو نا کوئی ہے تو آپ اپنے جو آپ کے کنسرن منسٹری ہے یاسند حکومت کے آپ سے اچھی مشاورت ہے ہم نے جی یو آئے کے اسلام گوھری صاحب سے پوچھا اور انہوں نے کہا یہ ٹیمپریری آئیں یہ چلے جائیں گے میں نے یہ آپ کو تاہرہا کوئی ٹیمپریری نہیں ہے کراچی کے ساتھ ستیلی موچ والا سلوک ہو رہا ہے وہ پیٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو انہوں نے دیکھیں کراچی سے کمانا ہے ستر پسند ٹیکس لے گئے تمام صبحوں کے لوگیں آباد آئیں لیکن کراچی کراچی کے بیٹے کو بننے کی اتیار نہیں ہے مال کماتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں مال کماتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں سالہ پاسا کراچی سے باہر جا رہے ہیں چلے آپ کال پر ہی رہنا آشمی صاحب نیازی صاحب اب آپ کا ٹیک آپ بھی کراچی کا خود کو کہتے ہیں اور کراچی آپ کو موٹ دیتا ہے اب پھر سے یہ جو مسئلہ ہے پی ٹی آئیس پہ کیا کرے گی یہ جو لوگ آباد کیا آرہے ہیں آہ 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 ہم تو کہیں گے کہ بلکل آہ 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 میرے خیال میں ڈی جی رینجر صاحب کی تمام بیلڈروں سے میٹنگ بھی ہو چکی ہیں آہ کہ آپ کے جو پروجیکٹ خالی پڑے ہوئے ہیں ان میں تھا کیونکہ سندھ میں جس طرح لوگ آہ لیکن آرشان زہداری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی رات و رات لوگ آگئے ہیں ہمیں کی زہداری نہیں دیکھیں مسئلہ یہ 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 ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو بی جی رینجر میں آباد کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو جو سلاح وزگان نہیں ہم نے بھی ایک دیگا ہے ڈادو کی آپ کے چل کے دوسر سے ان اداروں کو اور جو سن گورنمنٹ کو کہوں گا کہ بھائی آپ یہ ابھی جو مسئلہ آپ اس کو سنبھال لیں اللہ کرے لیکن لگتا نہیں ہے یہ تو پیسے کی لوٹ قصور کرپشن وڈیئروں کے اپنے گھر اپنے مال قصور اسے بڑھتے جلے جا رہے ہیں لیکن اہندہ کے لیے خدارہ جو یہ جو دریہ اور سمندروں کے رستے ہیں ان میں کوئی عباد ہو تو ان کو رکا جائے وزیر آدم شہباد شریف چیئرمنٹ پاکستان فیبرس پارڈی بلاول بھٹو فورنڈ منسٹر یہ تمام جو کاوشے کر رہے ہیں یہ کیا صحیح نہیں وہ تو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں جسابہ نہیں ہے نیازی صاحب آپ کو سلسے کر رہے ہیں لوگ سلام میں ڈوبا ہوا ہے لوگوں کی دمین سب کچھ برماد کراچی سے کراچی سے پنجاب کی مہنگھائی کام جا رہی ہے مہنگھائی کام جا رہی ہے ڈیزل پٹول مہنگا کیا جا رہا ہے ڈالر برتا چلا جا رہا ہے روپے کی کتر گرتی چلی جا رہی ہے سبزیاں جناس کی چیزیں برتی چلی جا 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 رہے ہیں وہ کیا کنٹرول کر رہے ہیں ان سے تو کچھ کٹر ہو ہی نہیں تھا تو پھر آپ نے شروع میں یہ اگباد بتائی شروع میں آپ نے اگباد بتائی مہین سوالی صاحب 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 مران خانہ نے کال دی ہے پورا پاکستان میں پورا پاکستان میں پورا پاکستان پورا دنیا میں پاکستان یہ میں پاکستان ہوں یہ ان کا گیم اوبر ہو چکے ہیں یہ مکس اچھا رہا ہے اڈالر ڈالر حاشمی صاحب 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 اوکے جنے میں آپ کیا کہا آپ مجھے بتائیں اور دوسرا یہ کہ 75% امران خان کی گیم جو نا اوبر ہو چکی ہے اور وہ انتریف جو نا بھائی صاحب جانے والے وہ کھلاڑی آدمی ایک پچھنٹ بھی جی جاتے ہیں میں کیوں تو کا ورکہ پچھتر اسی پچھنٹ ہاں ہار گئے تھے جو کپتان پلاننگ کرتے ہیں وہ ایک پچھنٹ بھی ملک کو دکھا لیتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ نے ٹوٹا آئی سی رہتا ملک دیا گیا ساڑھے تیرز آدمی ہم نے اس کو دکھا لیا ہم نے اس کو صحیح کرتے ہیں ہم نے اس کو صحیح کرتے ہیں ہم نے اس کو صحیح کرتے ہیں اب یہ ایک وائز جانے والی ہے جس میں امران خان سے فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے پاکستان کو آر سال جانے دور کر دیا اور بارہ سال لگنے لگیں گے پاکستان سیدھا کرتے ہیں مطلب یہ کہ وائز آنے والی ان پر پاک چکی ہے ان کی وہ مریم بی بی ماسٹر مائن ڈھیکھی ہے یہ جو ویڈیو بنانا ہے ویڈیو سکینڈل بنانا ہے آوازیں بدلی کروانا مطلب آ رہی ہے ان تک پہنچ چکی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیڈ کہہ رہے ہیں جی آشمی صاحب آپ کمپلیٹ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ملک کی محشد مضبوط ہوتی جا رہی ہے ملک مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور یہ دھبرا گیا اور دھبرا گیا یہ آگے پیچھے آئیں بائیں گائیں کرتے پھر رہے ہیں وائز سارے کو انشاءاللہ اپنا خان صاحب نائی کراتے جائیں گے اس کے بڑھیں گے اس کے بڑھیں گے جیسے آپ شداد گلگل لوگ بھول گیا ہے ابھی شداد نائی کا نام لیتا ہے کوئی مجھے بتایا ایسا ہی ہے ایسی طرح یہ خان صاحب کوئی بھول گیا ٹھیک ہے شیاب خال گیا ابھی نوازشیو کا انظار کرے نوازشیو صاحب کل آپ گھر جلدی پہنچ جائے گا کرے بہا خان نے کھولے پوڑا کچی صدقوں پہ ہوا ٹھیک ہے ملان خان کے لئے آپ گھر جلدی چلے جائے گا آپ گھر جلدی چلے جائے گا آپ گھر دیکھ کے جائیں کہ سارے کو جانا ہوئے پتہ چلے جائے گا انشاءاللہ تب ہی تو سارے الیکشن کے بھاگ رہے تو سارے الیکشن پوسپونڈ کرے الیکشن scoom 두 시작 پوسپونڈ گیا الیکشن commission حکومت کے وہ زیر اثر ہوتی ہے اسی بات رہی ہے ادارہ محسن ایسی بات رہی ہے وہ ان کو پتہ تھا کہ املان خان کا مقابلہ آپ سے ہونتھ پا رہا وہ ہر جگہ شہر سوپ کر دے گا تو ہمارے بچے گا کیا پورے ملک میں سہلاب ہے ایسے حالات میں ملتان نے کہا سے اللہ آگیا. ملتان نے کہا سے اللہ ہوئے ہیں. بتایا نا. امران خان کے بہت تریلہ ساتھی انہیت لکھانی صاحب خوات ہو گیا ہم نے جنازے میں آئی ہے. پوری کراچی کی قیادت ان کی جنازے میں تھی میں خود ان کی جنازے میں تھی د mã آئی. پوری کراچی کی قیادت ہے وہ امران خان کی بات کر رہا ہے. جنازے میں نہیں ہے یہ کیا جنازے میں نہیں ہے ایسی مرحبا ہے یہ بات چھوٹی ہو گئی جنازے میں آیا ہے آپ کو گری لگ جائے گی وائف کوئی از کچی بھی دیا جنازے میں اس کے شکر دے کی انہوں نے ان کے والد کو جنازہ ہو گئی اس میں شکر دے کی کیا بیٹ کر دیو آپ ہاں بیٹھ کے لندل میں چار ہفتوں کے لیگے تھے اور پتر چل صاحب ہونے والے اور انہوں نے ان کو سمالے کے لیے کیوں نہیں آتے ہو آپ مورد اپنے گھرگاروں کو جنادے نہیں پہلے یار وہ تو انہوں نے ملکھا نہیں ہے اوری کارچی کی کیا جانتوں نے ملکی تھی کیا بات کر دے آپ کو یار ٹھیک ہے میں بات یہ ہے کہ میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایک درینہ کارچی کے جنادے میں کیوں نہیں آئے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اندواز شریف صاحب اپنی وائف کے اور والد کے جنادے میں کیوں نہیں آیا آپ اس کا جواب دے دیں آپ اس کا جواب دے دیں چھوڑے پاکی جی دیں آپ اس کا جواب دے دیں وہ صندی صاحب ملک ہے یہ جیل کے اندر ہے جو یہ نواز شیف کے ساتھ جو پروblem جو سب کو پڑا جنیاں پہلے ہیں کیا کہ وہ اندی بھاگیا ہوئے ہیں وہ چار اپتے پلی گیاں بھاگیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے اندی بھاست آپ نے بہت منہیں پاکستان کی عوام بڑی پریشان ہے پاکستان کے عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے جلسے نہیں دیکھیں آپ ہمارے اپنے ریکار توڑ رہے ہیں جلسے آپ پہ اپنے اپنے اٹھیک ہیں آپ تاجیب بھائی بات سنے انہیں آج لکھانی کو پتا کہ انگروں نے سن گئے ہاں تینگی یہ ہوئی ہے وہ ایک شہید ہے اسے اشاعت اتاصل کی اس بندے نے اور آج آج جن کے پیشے آج یتیم بچے کترا رو رہے تھے ہوں گا مطلب یہ ہے کہ اس کے سام کے لوگوں کو یہ حالت ہے اسے مجھے لکھانی کو عوضہ دیا سنیدر بنایا انہوں نے ام این اے بنایا یہ تو سنیدر لکھانی بیتل مارکت چیرمندہ سنگا چیرمندہ کیا اوقات ہوتی ہے کیا اوقات ہوتی ہے جو اس کو چیف پسند دی اس کو دل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تعلق پی ایم ایل ایل سے تا آپ نے اپنا موقف دیا بہت شکریہ زدائی صاحب آجاتے ہیں آپ کے سنسیٹیو ایشو پر کنٹیلیو کیجئے گا آپ کی بات رہ گئی تھی ہاں میں سوچ کٹیلیو کرتا ہوں اصل میں دیکھیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی متاثرین میں سے ہیں ہم پچیس سال سے ہم بھی متاثرین میں سے ہاں بالکل ہیں ہم پچیس سال سے ہیں یہ تو چلو آ گیا ایل میں آ گیا کہیں نہ کہیں سیٹ ہونا ہے پر ان جوہوں پر سیٹ ہو جو جو گورنمنٹ کی اپنی پروپرٹیز ہو بہت سی زمین میں دکھا سکتا ہوں جو خالی پڑی ہے دیفنیلی اب ہمارے دو سے اس ٹائم بھی ایم ڈیے کے مین گیر پہ بیٹھیں کیمپ لگا کے بیٹھیں کہ اللہ نگر آت کو پھر لوگ گز جائے اندر وہ اپنے پروپرٹیز پہ ہوتا ہے کہ پروپرٹیز بیٹھ جائیں کہ پھر تو آپ کو پتا ہے ایم ڈیے کے اپنی سیکیورٹی کا ہے ان کا اپنی پہلے آپ ارض کیا کہ ایم ڈیے نام کا ہے ایم ڈیے کا ہے پروپرٹیز پہ پیج پہ نہیں وہ چاہتے تو پچیس سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے شادی کر کے بچے پیدا کر سکتا ہے ایک کواٹر سدی ہے پچیس سال وہ گزرنے کے بعد ابھی تک بھی اور گمہ ہم رو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی یہاں پیشن دو بجلی دو دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہم اپنے فائلے لے جو جینین آلپم بیلٹنگ میں لی ہوئے ہیں ہم پریشان ہیں ظاہری بات ادارے کو سوچنا پڑے گا ادارے کو دینا پڑے گا اینڈ کیا ہے اس کا اس کا اینڈ کیا ہے اینڈ ہے کہ پڑھا لکھا ڈی جی ہونا چاہیے اچھا آپ کو ڈی جی سے ہی مسئلہ ہے سر ہمیں پورے ادارے سے مسئلہ ہے جو اصل تو ڈی جی آتھارٹی کا ڈی جی ہوتا ہے جو آگے نیچے تک اپنے لیکن ڈی جی تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں پچھے ساکھ میں کتنے ڈی جی آئے ہوں گے ہم نے اس ٹینیور میں تین ٹینیور پیپلز پارٹ ایک گزرے ایک اینڈ نہیں لگی ایک سیمٹ کی بوری نہیں لگی پورے اسکیم میں آپ اسکیم دیکھو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ بزارہ اس کو آباد کیا جا یا تیس ہزار علاٹی کے پروٹ گھر بنائیں گے کیوں کارچی سے کافی لوڈ کم ہو جائے گا لوگ بائیگریٹ ہو جائے گے مطلب فیضہ بہتر ہوگی اب یہ تو چھوٹے 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 دکھو پورشن بن رہے ہیں چالچیانس گرد کے لوگ پریشان ہوگے وہاں پر جا کے بیٹروں کے ہاتھ پر جاتے پر پتہ چلتا ہے کبیسی کے بعد بے نوٹیس آتے اس بے کے جباہین میں گراؤں تو ایس ہی بچنے کے لیے ایسی جس تیسر ٹاؤں میں آدھا کا آدھا کبزہ ہو گیا ایل ڈی اے ابھی تک رو گرو رہے ہیں ہم ایم ڈی والے رو رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی بڑی اسکیمہ شاہ لکتی سے پورا کا پورا کبزہ ہو گیا بیل ایڈ فائل علی مادل شیخ صاحب بہت بولتے تھے لیڈروں کا پوزیشن بھی اسیمبلی میں ان کو آپ نے بتایا کہ وہ آپ کی بات یہ اسیمبلی میں اٹھا دیتے ہیں سر ہم نے تو علی مادل شیخ سے کبھی ملاقات ہماری ہوئی نہیں ہے بہترحال انشاءاللہ جیل سے نکلے تو جیل سے نکل گیا سر نکل گیا مجھے پتہ نہیں تھا ہم بلکل ملاقات کریں گے اگر ہمارے توسو سے اگر ثون سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی بلائیں گے نمائندے ان کے بیٹھے ہیں بلکل ہم نے تو بھائی ہم تو سب کو ارکش کر رہے ہیں بھائی کا بھی اس میں فرض ہے کہ پیپلز پارٹی والے جی او ایس سب کا فرض ہے کہ تیس ہزار کراچی کے علاٹی ہیں جنہیں پیسے دیئے ہیں ہمارے فائل میں ایک روپے کی ادا کی نہیں تو ہمیں بھائی کہیں کہ آپ نے پیسے دیئے نیاری صاحب کیا کریں گے آپ لوگ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچیس سال سے یہ خود کہہ رہے ہیں ہم متاثرین ہیں اور ہمیں تو ملانی ابھی تک کوئی الہٹینز ویسے ہی در پدر ہیں تنکے وہ تو پر سندھ گورنمنٹ ہے ہم تو سندھ میں ہماری گورنمنٹ دھائے نہیں سندھ کا علاقہ ہے سندھ گورنمنٹ ہے یہ اپنا اتجاز ریکارڈ کریں ہم تو اس پہ کچھ نہیں کر سکتے ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ انکرلہ خواست تو آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ بہت کل علیم عدل شیخ تو ہماری اس اس ماملے میں گوٹو میں بہت جاتے اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے اس کے پاس جائیں اپنے دیکھیں وہ مرد مجاہد ہے وہ جس طرح اس کے ساتھ تکلیفے جیل میں انہوں نے کی وہ پھر بھی عمران خان کو سے نہیں چھوڑا اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا اور آج پھر سپوس کرتا تھا تو ان کو خانستو تھا اس کا انہوں نے اس کو بند کی اس کے آواز بند کا نہیں کوشی کی لیکن آواز بند نہیں کر سکے کیونکہ عمران خان کے نظریے پہ چلنے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا جائز موصلہ ہے معاملہ ہے تو بلکل علیم عدل شیخ کے بعد جانا چاہیے ہماری سندھ کی قیادر سے ملنا چاہیے علی زیدی صاحب سے ملنا چاہیے تاکہ وہ اس چیز پہ آپ بریج کا کردار ادا کریں گے مہنگ کرنے کے لئے تیار اونکے بلکل مہنگ کرنے کے لئے ابھی ہمارے پاس ایک ہے ڈائریکٹر لینڈ ارشد خان نام سنا ہوگا آپ نے وہ ڈائریکٹر لینڈ ہے وہ سیکیٹری لینڈ ہے اب ڈائریکٹر لینڈ ابھی اس کو نہیں چارج میلیے وہ سیکیٹری بھی ہے وہ فاننس ڈائریکٹر بھی ہے اب اس کے لئے سپریم کورٹ کے آرڈرس ہے کہ ایک لیکل طریقے سے ایم ڈائے میں آیا ہے اب تین چارجز پیش ایک ہی بندے کے پاس وہ بندہ اس کا ابھی اس میں میں نے پچھلے دنوں میں سنا کے جالی چالانوں سے ایم ڈائے کی دمین بیچی ہے اچھا بلکل جالی چالان بنا کے وہ کہاں ہے ایویڈنس ایویڈنس دیں گے آپ مجھے وارس اپ کرتا ہوں گا یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے تو آپ بتاؤ کہ جب سے ایم ڈائے بنی ہے یا ادارہ میں بیٹھے ہیں تو کیا کام کیا ہے آپ ایک اسکیم ہیں گورنمنٹ کی اسکیم اسی لئے آباد ہوتی ہے کہ غریبوں کو رائٹ ملے اب ہم بلڈروں کے پاس ایک کروڑوں پر اپڑا لیں جا کے سیدھی بات ان کا یہ ہے موقف ہے کہ یہ ایم ڈائے آباد نہیں ہوگی تو لوگ پریشان ہوگی بلڈر ہمارے پاس تین لاکھ رائٹ ہے چار کابی چھے لاکھ کابی ایک غریب ریڑے والا ٹھیلے والا گراث روڑ کا بندہ چھولے بیٹھ رہے کمیٹ رکھ کے ایک بیٹھ رکھتے ہیں پچی سال میں کافی الاتھی فوت ہو گئے اگر کسی نے فورٹی یر میں اور ان کے بچوں نے وہ فائل بیٹھ بچے جاتے ہیں ادارے میں ادارے میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں ہے یہ آپ فائل دے دو کہیں دے بیچ دو اس کو اتنا ڈس آرڈٹ کرتے ہیں بندے کو بھائی کسی نے ان کے بروکر بیٹھے وہاں پہ ان کے بروکر بھائی کس سے ایک یتیم عورت جو جا رہی ہے بیوہ وات کو رنگی سے جا رہی ہے اتنا دور چالیس کلومیٹر پچاس کر کے جائے وہاں دیکھے کچھ نہیں ہے روتی ہیں لوگ ایک بندہ آیا میرے پاس آپ نے کہا میں نے بیٹی کی شادی کے لیے پرول لیا تھا دو ہزار میں کاش یہ اس لئے کہ جب یہ بڑی ہوگی شادی کروں گا اب بولا شادی کا ٹائم ہو گیا جو میں نے چھے لاکھ اس ٹائم نعمت اللہ خان مراہم وزیر اس ٹائم کام ہوا جس نے کام کیا ہم نے کام دیکھا ابھی تک جو بھی کام کیا اس کے کام وقت میں کام ہوا اس کے بعد نہیں ہوا اس ٹائم جو نعمت اللہ خان تھے تھے لوگوں نے اپنی انویس پرنٹ کی وہاں پہ اب اس کی بیٹی جوان ہوگی میرے پاس رو رہا تھا کہ کہ یار ابھی وہ بیٹی جوان ہوگی میں نے اس ٹائم دو ہزار میں چھے لاکھ دالر کے حساب سے کم پیسہ کھا تو کیا پیسہ بنتا ہے اب وہ تین لاکھ اب نہیں بکرا اندر جانے کے جگہ نے برجت کے پیسے لے کے کھا گئے برجت انکمپلیل پڑی ہوئی آپ اسٹریکٹرز بڑھے ہوئے ایم ڈی اے کے کھاتے میں وہ کمپلیٹ ہے چلیں نیکس پروگرام میں ہم ایم ڈی اے سے بھی ضرور اس پہ موقف لیں گے نیازی صاحب لاسٹ میں اب آپ ملک بھر میں احتجاج کریں گے ڈسٹریکٹ وائز کریں گے یا کہ افلام آباد کی طرف جائیں گے کیا پالیسی ہوگی اب آپ کی اور اگر یہ آپ احتجاج جو آج کر رہے ہیں تو کل آپ تیار ہوں گے یہ عوام آپ اسے پوچھے گی کہ آپ نے ہماری فلاہ و بیبوت کے لئے کیا کیا یا صرف سیاست کی دیکھیں صاحب صاحب اگر تو یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے گا سیاست سے یہ ان کی بھول ہے کل انشاءالدارہ شام کو عمران خان اسی سلسلے میں عوام سے خطاب کریں گے اس نے پورے پاکستان میں سکرینیں لگائی جائیں گی اور ہمارا کراچی میں ایک بہت بڑا اعتماع ہوگا ملینیم مال پہ اسی طرح پورے پاکستان گاؤں دھیاتوں میں ہوگا گلی گلی ہوگا پورے دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ باہر نکلیں گے عمران خان اس ملک کی آخری ہوپ ہے انشاءالدارہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک ریڈ لائن ہے ہم اس کو اگر کوئی اثر غلط طریقے کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ہر طرح کا ہر طرح کا ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے جیسے جس طرح ہم چاہا پاکستان عمران خان پاکستان کی عوام یہ ایک پیش میں ہیں انشاءاللہ کوئی الگ نہیں کر سکتا چلیں جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد دسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ ملاقات ہوگی